اسلام علیکم یہ ویڈیو سپیشلی ورک پرمنٹ کے حوالے سے ہے پولنڈ کے حوالے سے کہ پولنڈ میں جوبز آگئی ہیں جی تھوزنڈ سیلڈی ہے اور پھر جب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد دیکھنے کے بعد ایک ہی وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں فیس بک پہ جاتے ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ گوگل پہ ٹائپ کریں کہ پولنڈ کی ویزا ریشو کتنی ہے تو وہ صرف ٹین پرسنٹ سیونٹو ایٹ پرسنٹ آتی ہے اب یہ جو اتنی بڑی ریجیکشن ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ تھوڑا سا اس ویڈیو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اور ساتھ میں کن بیسز پہ جو ہے وہ آپ کو ویزا ملے گا ورک ویزا ملے گا پولنڈ کا وہ بھی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اور کیسے ملے گا کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس طرح اس کے مور دن نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ جو ٹین پرسنٹ نائنٹی ریشو یہ ریورس کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پولنڈ ورک ویزے پہ آ جائیں تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی اسلام علیکم صاحب سے پہلے جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اور جو لیبل کٹیگریز میں اس میں صرف میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ فیمیلز کی لیبر کی جابز بہت کم آتی ہیں اور اگر آئیں بھی وہ ہوتل مینجمنٹ وغیرہ میں آتی ہیں یا کسی ویئر آس ورکنگ میں آتی ہیں تو وہاں پر فلپینیز دنیا میں سب سے زیادہ عورتے ہیں اور اسی طرح تھائی لینڈ وغیرہ کی تو یہ سب سے ہم سے بھی سستے ریٹ میں جو ہے وہ پہن جاتی ہیں بائی اب بات کریں میل لیبر کی تو دیکھیں جو پولنڈ میں آپ اگر ٹیکنیکلی آپ کو کوئی کام آتا ہے اب سکلڈ لیبر کیٹیگری میں سکلڈ لیبر کیٹیگری میں ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی سکل ہے سکل کیا ہے سب سے جو موسٹ پریورٹی پہ یورم میں دیکھی جا سکتی ہے وہ کنسٹرکشن میں ہے کنسٹرکشن میں جو آپ کی بیلڈنگز بنتی ہیں اس میں آپ کے ویلڈرز ہیں اس میں آپ کے سٹیل فکسر ہیں الیمونیم فکسر ہیں اس میں پوائنٹ جو آپ کے پائپ سوائرہ کو جوڑتے ہیں جو آئنٹر وہ والے ہیں اس کے علاوہ کار پینٹر ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو الیکٹریشن کا نہیں نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں کی اپنی ان کی سٹیفکیشن ضروری ہوتی ہے تو جو بھی سکلڈ کیٹیگری میں یہ چیزیں آئیں گی ان کے ویزے کے ہائر مور دن نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اب ویزا کن کو نہیں ملتا دیکھیں دو چیزوں پہ آپ بہت مس گائیڈ ہوتے ہیں اپنے کنٹریز میں ایک ہے آپ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا جی سیزنل ورک پرمیٹ ہے ہمارے پاس اور کیا ہے جی پولٹری فارم کا ہے سیزنل ورک پرمیٹ ہے ہمارے پاس کہا جی آپ نے فروٹ پکنگ کا کرنا ہے سٹرابری کا کرنا ہے تو جو نائنٹی پرسنٹ ریجیکشن ہے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ اس چیز کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں آپ کو مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جس نے صرف سٹرابری توڑنی ہے جس نے صرف ایپل توڑنے ہے جس نے صرف پیرز توڑنے ہے یا آپ نے صرف ایک کینچی سے کٹ کرنا ہے اس کے لئے کتنی سکل چاہیے مجھے یہ بتائیں کوئی سکل نہیں چاہیے ہر بندے کو کسی پاگل کو بھی کہہ دیں کینچی پکڑا کے یا یہ فروٹ یہاں سے توڑ کے اس باسکٹ میں ڈالی جو ہے تو ہو جائے گا یورم میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یوکرین سے بہت زیادہ ادھر جنگ کے بعد لوگ آئے ہیں پھر اس کے علاوہ رومانیا سے آتے ہیں ٹھیک ہے بیلاروس سے آتے ہیں تو ان کو وہ لیبر مل جاتی ہے سیزنل ورک کے لیے اسی طرح اٹلی میں یہاں سے لوگ جو ہے وہ پولنڈ والے لوگ وہاں پر موو کر جاتے ہیں کہ اگر یورم میں پیسے کمانے ہو تو جو ورک پرمنٹ نکالتی ہیں کمپنیز یا اس طرح نکالتی ہیں اب جب وہ پاکستان انڈیا میں کیس جاتا ہے تو امبیسی کو اس کی کوئی ورث نہیں ہے کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا پرپس آف سٹے آپ کا پرپس آف ورک وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ہمیں واقعی میں اس کی ضرورت ہے اب جب ٹیکنیکل جو سکلڈ لیبر کٹیگری ہے جس میں ضرورت ہے ان کو بندے کی یہاں پہ ہر بندہ ویلڈر نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ آپ کے اپنے ملک میں یہ چیزیں مشکل سے ملتی ہیں تو ہر کنٹریز میں یہ ایسے کیونکہ یہ فیزیکل لیبر والا کام ہے جس میں اس کو ساتھ میں کوئی سکلڈ ہے اس بندے نے کام سکھا ہوا اس نے اپنی زندگی میں اس میں گزاری ہوئی ہے اس میں ویزا ملتا ہے اس کا ورک پرمیٹ ڈونڈے ہمیشہ سکلڈ کیٹیگری ہی اگر آپ آنا چاہتے ہیں میں نے خود پہلے بھی ویڈیوز لگا چکا ہوں ویلڈر کے سٹیل فکسرز جن کو کام آتا ہے یا کچھ کیا ہوا تو ان کو ویزے کی مور دن نائنٹی پرسن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ وہ کمپنیز ایسی ہیں جن میں واقعی ورکرز کی ضرورت ہے یہ ہوگی چیز یہاں پہ کہ کس بیس پہ ویزا ملے گا اور کس بیس پہ نہیں ملے گا اگر آپ نے سیزنل کی طرف جانا ہے تو پہلے ہی اس کو سوچ لیں آپ کا ویزا نہیں ملے گا بہت سارے لوگ میرے سے کویسن کرتے ہیں پھر ورک پرمیٹ آپ پوچھتے ہیں ریل ہے یا فیق دیکھیں ریل ہی ورک پرمیٹ آپ کو موسٹ لی دیتی ہیں کمپنیز یہاں پہ ورک پرمیٹ کیا ہے اس جس پیس آف پیپر یہاں پہ فارن آفیس میں سممٹ کرنا ہے ویزا جس پہ ملتا ہے جس پہ شنجن ویزا ورک پرمیٹ ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے دو سال کا ایون تین سال کا بھی ہو سکتا ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کو کمپنی کتنی دیر کی جوب کنٹریکٹ دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں ہے اور سیزنل جو ہیں وہ موسٹی سکس منس کے یا نائن منس کے ہوتے ہیں اب جہاں پہ یہ ورک پرمیٹ ہو گیا اب جو یہاں پہ سیلڈی کی بات کریں تو یہاں پہ ہزار سے گیارہ سو یا تیرہ سو یورو تک سیلڈی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ پالیس زولاتے چلتا ہے تو ایک ہزار یورو جو پنتالیس سو زولاتے ہے تو راؤنڈ باؤٹ اس کو آپ ملٹیپلائی کرنے کے اتنی مل جاتی ہے یہ ٹیکنیکل لیبر کو کمپنیز آپ کو ریزیڈنس بھی پروائیڈ کرتی ہیں کمپنیز آپ کو ہیلتھ انشوریس بھی پروائیڈ کرتی ہیں کمپنی آپ کے ڈاکومنٹیشن بھی کرتی ہے جس کو ٹیمپریری ریزیڈنس کاٹ کرتے ہیں پانچ سال یہاں پہ رہ لیں پھر آپ کو پی آر میں ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس سوفیشنٹ فنڈز ہیں اور آپ کی جوب اچھی ہے آپ نے ایک دو ماہ میں اپنی سیونس کی ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی پاکستان سے یہاں بلا سکتے ہیں یہ وہ سارے لیگل کام ہیں آپ نے جس کنٹری میں بھی یورم میں جائے اس کا پروپر ورک آؤٹ کر کے سوچ کے جائیں وہاں پہ ٹکیں وہاں پہ سروائیو کریں لوگوں میں پاکستان میں بہت مس لیڈنگ ہے مس گائیڈنگ ہے ایک بیتاب سی روح ایک بیچین سی روح پھرتی ہے کبھی اس کنٹری میں جا رہے ہیں کبھی اس میں جا رہے ہیں پانچ ماہ ایک میں گزار لیے چار ماہ تو وہ کسی کنٹری میں یہ جو ہم نے ٹریول کیا یہ کسی کھاتے میں نہیں جاتا ایک جگہ کنٹری میں پانچ سار ٹکیں گزار لیے آپ کو پی آر کی طرف ہو گیا اس کے بعد آپ جہاں پہ مرضی جائے میں نے بڑے کہتے جی ہمارا فیوچر سٹ ہو گیا باہر آ کے ہم ایسے ہو گیا اتنے بیچین لوگ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی سوشلی آئیسولیٹڈ ہیں آپ لوگ یہاں پہ پاکستان میں تو آپ کے چار دوست ہیں آپ کے کزنز ہیں آپ کی فیملیز ہیں سارا کچھ ہے بے شک وہ غریب ہے یہاں پہ آپ نے نائکی پہن لیا آپ نے مرسیڈیز میں پھر لیا کون دیکھا جنگل میں مور نہ چاہ کس نے دیکھا بس یہی ان جو فارنرز رہتے ہیں ان کا بس ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ جو فیس بک پہ سٹیٹس لگا دیا یہ جو انسٹا گرام پہ سٹیٹس لگا دیا سنیپ چیٹ پہ سٹوری ڈال دی یا پھر اپنا یہ بنا لیا ٹک ٹاک اس کے علاوہ ان کے گھروں میں جا کے آپ یقین کریں میں بتا نہیں سکتا کہ جس پتھیک سیچویشن میں یہ لوگ رہتے ہیں آپ کبھی بھی کیونکہ یہ ان کا کلچر میں آپ کبھی پیسے انٹیگریٹ کر ہی نہیں سکتے یہ پاکستان میں بس سارا سال بچارے جوڑتے رہتے ہیں ایک ماہ پاکستان جاتے ہیں اپنے ٹک ٹو میں بھی پیسے لگاتے ہیں اور وہاں پہ جی ایک دو ہزاری اورو خرج کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ امیر ہیں یہ جو ٹک ٹاک پہ بھی بہت زیادہ گریب ہو گریب ہو والا بات کر رہا ہے تو اس کو کیا بندہ اتنا آپ کے پاکستان میں اتنے اتنے امیر ہیں جو کیا یہ شو آف کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ میں انہوں کیونکہ یہ سوشلی آئیسولیٹڈ یہ اندر ان کا کہ وہ انفریورٹی تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ ایک نا اندر کمپلیکس ہے کلے ہونے کا اور پھر دکھانے کا یار میں امریکہ میں بیٹھا ہوں میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے میرے پاس لیمبرگینی ہے فلاہ ہے لیکن کوئی اپریشیٹ نہیں کہہ رہا کوئی دیکھ نہیں یہی گاڑی میں پاکستان میں ہوتی تو میرے پاس جو سو ادھر سے لائل لڑکے بچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں لوگ مس کرتے ہیں ہماری جنریشن مس کرتے ہیں اندر میں ان میں ایکچلی وہ ہماری جو نسلوں میں غریب ہوئی انٹر ہوئی ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی یہ بازے ان میں رکھ لیں ہم لوگوں کے پاس آج بھی دو لاکھ ڈالر بھی ڈیلی کمارے ہونا تو ہم یہ لوی ویٹون کا یا اس طرح کا جو موسٹ ایکسپینسیو برینڈز ہیں وہاں پہ جاں نہیں سکتے کیونکہ ہم نسلی طور پہ پیچھے سے غریب ہیں ہم لوگوں نے غلامیوں میں بادشاہ کی غلامی میں رہے ہیں اور بادشاہوں نے صرف عیاشی کی ہے قوموں کی کوئی تربیت نہیں کی کوئی ایڈوکیشن سسٹم نہیں اچھا لے کے کوئی سوچ نہیں لے کے آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ ان ووٹرز کے پیچھے میں تو شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ کم از کم اتنی سوچ ہے کہ جو کیا لیول ہے اس بندے کا جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے آ کسی کے جلسے میں اور اس کی باتیں سن رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیا آپ کے گھر میں کیا بارے وہ اس کو بس اپنے ووٹرز سے اگرز ہے اور آپ لوگ اس کو سر کہے کہ ایسے جھکے ملتے ہیں سلام ایسے رکھتے ہیں یہ جیسے یار اپنی سوچ کو بلند کرو آپ تب تک غریب ہو جب تک آپ کی یہ ذہنیت غلامی والی ہے سیلفیاں لگاتے ہیں جی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ یار یہ آپ کی یہ آپ کے اندر کی حساس ایک کم تری ہے جو شو کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو وہ سیلفی بنا رہے ہیں آپ کی اپنی شخصیت کچھ نہیں ہے تو ان چیزوں کو سمجھیں اپنا پراپر ورک آؤٹ کریں اپنی کمپنیز کا دیکھیں ان میں جہاں پہ آپ کو پاکٹی میں ورکرز کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کو ویزا بھی ملے گا وہاں پہ عزت کی جو ہے وہ نوکری بھی ملے گی اور ایک اچھی لائف سٹائل بھی ملے گا یہاں پہ آگے کنٹینیو کریں اور ایک اچھے جو ہے وہ انداز میں اپنی سیلف رسپیکٹ میں رہنا شروع کریں تھانکیو سو مچ